ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز سپریم کورٹ کو ہی فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے اور کرشی کانونوں پر سٹی لگانا پڑا آج کیا کچھ رہا ہے پورے دن بھر اس ریپورٹ کے ذریعہ آپ دیکھیں پچھلے قریب دو مہینے سے ہزاروں کسان جس مسئلے کو لے کر دلی کی سیماوں پر ڈٹی ہوئے ہیں اس کو لے کر منگلوار کو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا کیندر سرکار دوارہ پاس کیے گئے تین کرشی کانونوں کے عمل ہونے پر ابھی روک لگ گئی ہے سپریم کورٹ نے سرکاروں کسان سنگٹھنوں میں کوئی سمجھوتا نہ ہوتے دے یہ سخت فیصلہ لیا اور ایک کمیٹی کا گھٹن کر دیا اب کمیٹی ہی اپنی ریپورٹ عدالت کو دے گی جس پر آگے کاف فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کا سواگت مکھیہ منتری منوحرلال نے بھی کیا سپریم کورٹ نے اپنے ایک نرنے دیا ہے اور اس نرنے میں گندر سرکار دوارہ بنائے گئے جو تین کانون پرشی کے سمجھت میں بنائے گئے تھے ان کے اوپر سٹے لگایا ہے اور ساتھ میں کمیٹی کا بھی گھٹن کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کمیٹی کے مادیم سے باتچیت کے آدھار پر اس وشہ کا سلجھایا جائے اس وشہ کو اور میں سمجھتا ہوں ویسے یہ جو بل ہیں یہ سارے دیش کے کسانوں کے لیے بنائے گئے تھے بہت سے کسان ان بلوں کے سمرتن میں بھی اپنی بات کہہ کر گئے ہیں لیکن کچھ علاقے میں کسانوں نے اس کا ورود کیا ہے تو کسی پرکار کی ایسی شتیتی کو ٹالنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے جو نینے دیا ہے میں اس کا سواگت کرتا ہوں اور نشد روپ سے کسانوں کو جب یہ لگے گا کہ یہ ہاں یہ ہمارے حتمیں ہیں اور اس کمیٹی کے مادیم سے باتچیت ہوگی اور جب سپریم کورٹ ان بلوں کو ٹھیک سمجھے گا اس سمجھے یا تو ایسیٹیز نہیں تو کچھ انشبادنوں کے ساتھ یا ان کو سمافت کرنے کی بات بھی کہیں گے تو یہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہیں اب چونکہ گیند سپریم کورٹ کے پالے میں گئی ہے اور اس کی سنوائی کے بعد اور میں سمجھتا ہوں کہ سانیرنہ جو ہوگا وہ سب کو سوئی کارے ہوگا جب چونکہ سپریم کورٹ نے یہ بات اپنے اور لے لی ہے تو اس میں سے نشد روپ سے کسانوں کا اب کوئی عرص بنتا نہیں ہے اور کسانوں کو جو بھی لوگ ہیں جہاں سے بھی پردیشن کرنے کے لیے آئے ہیں ان کو اپنا دھرنا ہی اٹھانا چاہیے اور کل ملا کر آگے کی کاروائی کے لیے سب کو اپنے اپنے ساب سے اپنی باتشت کرنے ہیں تو بھی بھارتی کسان یونین کے راجتے پروکتہ راکیش ٹکیت نے کورٹ کے فیصلے کا سواگت کیا ساتھی یہ بھی کہا کہ جب تک کانون واپس نہیں ہوتے تب تک گھر واپسی نہیں ہوگی کیا ڈیسیزن ہم کو لینا ہے اس میں وہ ہم بتا دیں گے کورٹ نے تو روکتو لگائی دینا دیکھو بل واپسی نہیں گھر واپسی نہیں ٹرپل کے پہ بندوق کا پہ رہا ہے تو بنا دی انہوں نے کمیٹی کمیٹی بنانے کی بات کری ہے ٹھیک ہے تو وہ کر دی ہوگا جو اپنے لیگل لوگ ہوں گے سب لوگ اس میں بیٹھ کے بات کریں گے ابھی تک سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے ابھی تک کیول سپریم کورٹ میں بحث ہوئی ہے بحث کے دوران سپریم کورٹ کے مکھے نیائے دھیش نے کچھ اپنے وقتبے دیئے ہیں ریمارک دیئے ہیں لیکن کورٹ میں جب تک لکھت فیصلہ نہیں آئے تب تک اس کے بارے میں کوئی چرچہ کرنا غلط ہے ہم نے کل کی باتچیت کے آدھار پہ رات کو کسان سنکنوں نے اپنا وقتبے دیا ہے اور اس وقتبے ہم نے صاف کہا ہے کہ کورٹ نے ہمیں اپنا پردرشن دھرنا جاری رکھنے کی انمتی دی ہے ہم دھنیواد کرتے ہیں یہ معاملہ یہ قانون سمیدھانک ہے یا نہیں ہے اس کا کورٹ ججمنٹ کرے بہت اچھی بات ہے لیکن پنچائتی کرنا کورٹ کا کام نہیں ہے کمیٹی بنا کے بیچ میں پنچائتی کرنا کم سے کم ہم اس کے حصہ نہیں ہیں کورٹ جانے سرکار جانے وہ آپس میں بات کر سکتے ہیں یہ جو سلح صفائی کا کام ہماری وارتہ سرکار سے چل رہی ہے اور ہمیں اپنی بات جنتا کو اپنی بات جن پرتنیدیوں سے کرنی ہے کچیری میں نہ ہم گئے ہیں نہ ہم کسی کمیٹی کا حصہ بنیں گے نہ ہم کسی کمیٹی سے بات کریں سپریم کورٹ نے معاملی کی سنوائی کے دوران سکتی بر تھی اور کبھی چیندر تو کبھی کسانوں کو فٹکار لگائیں اس پر کسانوں کی طرف سے پیروی کر رہے وکیل اے پی سنگھ نے کہا یہ سرکار کی ہار ہے اور سرکار کو ماننا چاہیے کہ یہ کانون کالے کانون ہے سنگھٹ ابھی اسٹے نہیں ہوا تھا اب کہاں بات کر آج اسٹے ہوا ہے اب اسٹے کا میسے جائے گا کسانوں کے پاس انہیں ایک تو دھاڑس بندہ کی سپریم کورٹ نے ان کی بات سنی روک لگا دی گئی ہے اور یہ روک اب کوئی توڑا نہیں سکتا ہے بھارت سرکار کے خلاف توڑا لگی ہے بھارت سرکار کی یہ ہار ہے بھارت سرکار کا صد ہو گیا کہ کالے کانون غلط تھے یہ کانون صحیح نہیں تھے 18 تاری کو اگلی سنوائی ہوگی وہ نے اپنی وشیش شکتیوں کا پریوک کرتے ہوئے روک لگا دی ہے 18 تاری کو ریلی کو لگر سنوائی ہوگی 18 تاری کو ریلی کا جو یونین نیتا ہے وہ بتائیں گے 26 جنوری سبھی کا کانسٹیوشنل دے ہے ریپبلک دے ہے ہم سبھی مناتے ہیں سبھی منایں گے شانتی و شہرد پوروک منایں گے کوئی کانون توڑنے کانون کسان کانون کو مانتا ہے کسان جو سو سائیڈ کرتا ہے وہ کانون کنوں توڑے گا سو سائیڈ کرنا خود اپراد ہے ہم چاہتے ہیں کہ نہ تو سو سائیڈ ہو نہ دھرنا اس طل پر موتیں ہو موتوں کی سنکھیا گھٹے مانگیں پوری ہو سرکار جھکے سپریم کورٹ نے آج سرکار کو آگاہ کر دیا ہے اب آپ کو سپریم کورٹ کی دس بڑی باتوں سے روبرو کر آتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس معاملے میں سپریم کورٹ نے اور کیا کچھ کہا جن چار سدستیوں کی کمیٹی سپریم کورٹ نے بنائی ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں کمیٹی کے سدستیے نمبر ایک جتیندری سنگمان بھارتی کسان یونیا کمیٹی سدستیے نمبر دو ڈاکٹر پرموت کمار جوشی اے آئی کے سی سی کمیٹی سدستیے نمبر تین اشوک گلاتی کریشی ارتشاستری کمیٹی سدستیے نمبر چار انیل دھنون شیتکاری سپریم کورٹ نے جس کمیٹی کا گٹھن کیا وہ کمیٹی سمادھان نکالنے کی کوشش کرے کی گوارتلاب ہے کہ کسانوں کے آندولن کو 48 دن ہو چکے ہیں اور اس بیچ نو دور کی بیٹکے بھی ہو چکی ہیں دکھوے دور کی بیٹک کی تارے 15 جنوری تیہ کی گئی اتنی بیٹکوں کے بعد بھی سمسیہ کا کوئی سمادھان نہیں نکلا نہ سرکار پیچھے ہٹنے کو تیار ہے نہ کسان ماننے کو تیار ہے جس کو لے کر اب سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس مسئلے کا